دنیا واد کرتا ہوں پربو یشیو کا کچھ دن پہلے میرے ساتھ جو کیس ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد میں نے دکان بیچ دیا اپنی دکان بیچ کے بشف سیزے بات کی بشف جی کہہ رہے تھے پربو آپ کو نیا کام دینے جا رہا ہے تو میں نے دکان بیچ دی دس دن کے پیسے جس کو میں نے دکان بیچی تھی ادھار کر گئے تو دس دن میں گھر بیٹھا رہا میں نے بشف سیزے بات کی میں نے سنکتی کروانی جانے سے پہلے تو میں نے دس دن پھول ٹرائی کیا مجھے جوب نہیں میرید کہیں بھی ساتھ آٹھ دس پندرہ یار بیس یار تک مجھے آفر آتے تھے تو بشف جی کہہ رہے تھے کہ نہیں اگر گھر چھوٹ کے بار جانا تو پیسے کمانے ہیں تو بشف جی نے نمبر دیا سونیا سسٹر جی کا جو چندگڑ میں جوب کرتے ہیں تو سنکتی کے بعد مجھے لگا تار جب میں نے سنکتی کروانی ایک دن اگلے دن لگا تار مجھے دس فون آئے جوب والوں کے کہ آپ جوب لگ جاؤ جوب لگ جاؤ جوب لگ جاؤ میں نے سونیا سسٹر کو بھی منع کر دیا وہ مجھے پچی ہیار کا آفر دے رہے تھے لیکن میں نے پربو کو بولا پربو یہ بہت کام ہے میرے لیے تو پربو نے وہاں سے ڈبل تھن کام ہے میری جوب بنوائی ہے پربو نے پچی سے ڈبل کر دیا میرے پربو نے نہ میرے ڈوکومنٹ دیکھا کچھ نہیں گیا تا سیدھا ڈیوٹی پہ آجاؤ میں اور میری وائیب کو کوئی جوب نہیں مری تھی تو دونوں کی جوب لگ جاؤ 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 جا� ممی جی کی لئے ہے یہ فرس پہ گر پڑے تھے مسیح سے آنے سے پہلے ہمارے گھروں میں بہت شتانی شکتیاں دیں یہ میرے سامنے گھرے تھے جیسے کسی نے دھکا مارا ہو ہمارے ساری فرس لگی ہو گھر پہ ان کی جو ہٹی تھی ریڑ کی ہٹی میں دکت آگی تھی ایک سے کروائے اتنا گیا بتا رہے تھے ہٹی کا ڈاکٹر اور ڈاکٹر کہہ دے تھے آپریشن کی بنا یہ ٹھیک نہیں ہوگی کم سے کم دس بارہ لاکھ روپے خرچ آئے گا تو میں نے لگا تار بشپ جی سے پراتھنا کرائی ایک دن میں بشپ جی کو پتا ہے یا میری فیملی کو پتا ہے دس بہن جاتے تھے بشپ جی کو ممی کو دکت ہوگی ممی کو دکت ہوگی لگا تار میں نے گھر میں سکتیاں کروائی پراتھنا کی پربو سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ ہڈی نہیں جڑ سکتی ان کی نصیر دبی ہوئی ہیں ہڈی کا گیپ ہے لیکن پچھلے سنڈے بشپ جی پروفیسی کر رہے تھے کہ جتنا بھی درد آ جائے گا پربو یشیو کے نام سے تو پچھلی بار ممی نے وہ ورس وہ رسیب کیے اپنے لیے تو راستے میں جا کے ممی نے موٹرسائی کے رکوادیوں میں ڈاڑی گا کہ میرے درد ہو رہا ہے اتنا درد نکلا راستے میں ممی گھر تک جاتے بلکل ہی ٹھیک ہو گئے ایک سرے کروائیں آپ بلکل ہی نورمل آئے ہیں پربو یشیو کے نام کی تاہلی ہم جائے ایک بار اور سنڈے کے منڈے والے دن اگلے دن ممی میری مکی کاٹنے جانے لگی تو ہم ڈر گئے کہ آپ کا کمر درد کرتا ہے لیکن نہیں میری ممی فورس پولی کے دکے کے ذہن نہیں کہ میں جاؤں گی تو شام کو جب گھر آئے میں ڈیلی ممی کے انجیکشن لگا تھا اپنی دکان سے ڈیلی ہر دن انجیکشن لگتا تھا بخار کا کالے پی لیا کا ہر دن درد کا انجیکشن لگا تھا لیکن مجھے بھی درد ہوتا تھا لیکن میری ممی ہے لیکن میں کیا کروں میں مجبور تھا میں درد دیکھ بھی نہیں سکتا تھا ان کا ہر دن میں انجیکشن لگاتا تھا ہر دن انجیکشن پربو سے میں نے پراتھنا کی پربو اگر میری ممی کو چھٹکارہ دے دے پربو میں آپ کی سنکتی کیا کروں گا میں پراتھنا میں بندوں کا پربو جی اب پربو مجھے اتنا آگے لے کے گئے پربو میں لوگوں کے گھر سنکتیاں کرتا ہوں جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں پراتھنا کرتا ہوں جتنے بڑی شتانی تگڑی جتنے برجی شکتی شالی شتانی آتما ہیں وہیں بھی نکال دیتا ہوں میں پربو یشیو کے نام سے نکال دیتا ہوں میں پربو یشیو کے نام سے وہ مجھے خدا بند میرے تھرو اپنے گھروں میں جاتا اپنی کلیس ہے کہ وہاں کام کرتا ہے میری خدا بند یشیو میں دھنیواد کرتا ہوں پربو کا میری ممی کے جب کالا پیلیا ٹیسٹ کروایا تو اس میں ستارا لاکھ وارث تھے ڈاکٹر بھی ڈر گئے تھے کہ اتنے بڑے وارث ہم سے دواہی بھی نہیں چلے گی بشوف جی سے سنکتی کرواہی پراتھنا کی وہ ویرس پلکل ہی ختم ہو چکے ہیں پربو یشیو کے نام سے میں دھنیواد کرتا ہوں پربو یشیو کا جتنا بھی دارتاریڑ کا ہڈی کا سارا ختم ہو گیا جس کے میں انجیکشن ڈیلی لگاتا تھا بکھار کے وہ بکھار بھی پربو نے جڑ سے گھتم کر دیا پربو یشیو کے نام سے ہالیلویٰ ہالیلویٰ پربو یشیو مسیح کی پربو یشیو مسیح کی پربو کے لہو کی جیشو کے لہو کی دھنیواد پربو جی ایک